بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ تمام دوست خرید سے ہوں گے سب دیکھنے والوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہتی مزیدار ویجیٹیبل ریسپی لے کر حاضر ہو گا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو فرینڈز آج میں بنانے جا رہا ہوں دیسی ٹینڈے کی سبزی جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے اس ریسپی میں استعمال ہونے والے مثالجات بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ دیکھ لیں پیاز دو عدد ٹماتر تین عدد اور سبز مرچ چار عدد تو فرینڈز مارکیٹ میں عام طور پر دو طرح کے ٹینڈے ملتے ہیں ایک جو ہے یہ لمبائی کی شیپ میں اور دوسرا جو ہے یہ عام طور پر رانڈ شیپ میں ملتے ہیں تو لیکن فرینڈز میں آج بنانے جا رہا ہوں میزیل ٹینڈا جو کہ اپنے نام اور زیکی کے وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اس ریسپی میں استعمال ہونے والے مثالجات بھی دیکھ لیتے ہیں جن میں نمک، کوٹیو لال مرچ، پیسیو لال مرچ، خوشبودار مثالہ اور ثابت دنیا ون ٹیبل سپون، زیرہ پاورڈر اور علیچی پاورڈر ون ٹی سپون تو فرینڈز سب سے پہلے میں نے اپنی پیارے سے بھرتن کو چولی کو پر رکھ دی گیا ہے اور اب اس میں شامل کرتا ہوں ون کپ کوکنگ آئل آئل شامل کرنے کے بعد آئل کو اچھے طریقے سے گرم ہونے دیں گے اور آئل اچھے طریقے سے گرم ہونے کے بعد میں اس میں شامل کرتا ہوں پیاز پیاز شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور میڈیا فلیم پر چھے سے سات میٹ کیلئے پیاز کو لائٹ براؤن ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو فرینڈز چھے سے سات پر گزر چکے ہیں اور پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب میں شامل کرتا ہوں تماتر اور سبز مرچ ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں شامل کرتا ہوں تمام مثالہ جات مثالہ جات شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی میں شامل کر دیتا ہوں لیسن جس کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں ٹینڈا جو کہ میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیا ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا یا بڑا کٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز ٹینڈے میں بےپنا غزائی اجزاء پہ جاتے ہیں جن میں پروٹین نشاستہ روغن فولاد اور ویٹیمن اے کی وافر مقدار موجود ہے اس کے علاوہ ٹینڈا دماغ کو فررت اور طاقت بھی پہنچاتا ہے اس کے علاوہ آتھوں کی اور پاؤں کی جلن کو دور کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے پشاپ کے مطلقہ مسائل کو بھی دور کرنے کے لیے اس ریسپی کو استعمال کیا جاتا ہے تو فرینڈز آپ دیکھیں کہ پانی کا فیاد تک ڈرائی ہو چکا ہے اس میں میں نے کوئی بھی فالتو پانی ایڈ نہیں کیا بلکہ یہ وہی پانی ہے جو کہ سبزی نے خود چھوڑا ہے اب اوپر سے کور کرنے کے بعد مزید دو سے تین میٹ تک ریسپی کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو فرینڈز دو سے تین میٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھیں کہ ریسپی مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے میں اس میں آپ شامل کر رہا ہوں سبز مرچ سبز دھنیا اور تلسی کے پتے جس سے اس کا ذہکہ و ٹیسٹ بہت ہی بڑھ گئے گا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد بڑھتے ہیں اپنی فینل لک کی طرف تو فرینڈز دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان جس نے میں بے پناہ رحمتوں نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ہماری اصلاف زائی کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں تو فرینڈز اپنا بہت سا خیار رکھے گا بلیں گے انشاءاللہ نیک کچھ اور ویڈیو میں تب تک چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ با